ناظرین زیرے سمندر شارک نے پھر سے پاکستان کے انٹرنیٹ پر قبضہ کر لیا ہے ویسے تو پاکستان میں ایک سال سے سارفین فری لانسز اور کاروباری افراد انٹرنیٹ کی رفتار اور بندش کے حوالے سے شکایت کر رہے ہیں لیکن کل ان شکایت میں اضافہ دیکھنے میں آئے سارفین کے مطابق انہیں سوشل میڈیا ایپس تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے کسی کا واتس اپ ڈاؤن ہے تو کسی کا انسٹرگرام اور ٹک ٹاک جو ہے وہ فیڈ ان کی فریش نہیں ہو لی جبکہ وی پینز بھی ایک ایک کر کر کام چھوڑتے جا رہے ہیں اس حوالے سے کئی میڈیا ریپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار سست اور متاثر ہے جس میں لہور، کویٹا، کراچی، راول پنڈی، اسلامباد اور پشاور شامل ہیں انٹرنیٹ کی رفتار منٹر کرنے والے ادارے ڈاؤن ڈیٹیکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یکم ڈسمبر کو انسٹرگرام، ٹک ٹاک، ووٹس ایپ اور جی میلز اگرسائی میں دشواری آئی جس کی وجہ سے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے والے افراد متاثر ہوئے مگر ناظرین حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں انٹرنیٹ بلکل ٹھیک ہے اور سو فیصد کام کر رہے ہیں ایکس پاکستان میں ٹوٹل دو فیصد سے بھی کم لوگ استعمال کرتے ہیں اگر ازادی رائے مقصد ہوتا تو فیس بوک ٹک ٹاک جو ہمارے مجورٹی عوام استعمال کرتی ہے اگر یہ مقصد ہی ہوتا تو پھر ان کے اوپر بندش آتی کسی بھی ڈیجیٹل پلائٹ فارم کے اوپر مکمل طور پر ازادی رائے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ سویس اس سال کے آغاز سٹ ڈاؤن ہے فروری میں حکومت نے ایکس پر پابندی آئیت کی تفصیح پاکستان میں وی پینز کے استعمال میں اضافہ ہوا اس دوران کئی مرتبہ حکومت نے فائل وال لفظ کرنے کے تجربے بھی کیے جس سے مجموعی طور پر انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہوئی وی پینز کے لیے تیس نویمبر کی ریجسٹریشنی تاریخ مقرر کی گئی مگر اب جیرمن پی ٹی کے مطابق اس میں بھی توصیح کر دی گئی ہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے اور نقصان کس کا اور اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے تو ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا جو آئیٹی سیکٹر میں اپنے ہنر دکھا رہے ہیں اس لیے اگر مرض موجود ہو تو مریض کو زہر دینے سے مرض اچھا نہیں ہوتا مرض کو ختم کرنے کے لیے علاج ہونا چاہیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ